موسیقی 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 اور جو ہے نیکی کی جو تلقین ہے وہ کر سکیں آج بھی قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج وہ پیغام کیا ہے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم اس پر کتنی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں پیغاماتِ کربلا کی طرف دین کے سلسلے میں عقائد کے سلسلے میں انسان کو کئی قسم کی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے آزمائشیں ہوتی ہیں امتحان ہوا کرتا ہے آزمائش کا آنا اور امتحان کا آنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے ایک بہت بڑا فیض ہے جو عشق پروردگار میں ہوتے ہیں وہ امتحان اور آزمائش کو ویلکم کیا کرتے ہیں پریشان نہیں ہوتے اس سلسلے اور یہ وہی ہیں کہ جو اللہ کے مقربترین بندے ہیں اور اللہ امتحان بھی انہی سے لیتا ہے آزمائشیں بھی انہی پہ کرتا ہے ہر کے درین باز مقربترست جو بھی اس راستے میں عشق پروردگار میں ہے تو عشق پروردگار کے لیے انسان کو جو بھی اس راستے میں جتنی انسان کی وصال اور جتنا انسان کا تقرب زیادہ ہوتا ہے اسی عنوان کے تحت انسان پر اللہ آزمائشیں بھی زیادہ کرتا ہے اسی وطن بھی اس بھی زیادہ ہوا کرتا ہے اس طرح امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن کفت المیزان کل ما زید فی ایمان زید فی بلا مؤمن کی مثال جو ہے نا اس طرح زجیسی ہے کفت المیزان کل ما زید فی ایمان جو انسان کا ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے ایک پرڑے پر آتا جاتا ہے زید فی بلا آئے اسی طرح جو ہے نا اس کی بلاوں میں امتحان میں اور آزمائش میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے امتحان ہے الہی سے گبرانا اور اللہ کی آزمائش سے مسترب ہونا اور پریشان ہو جانا اور اس سے انسان چمگویاں کرنا یا انسان آ جائے اپنی کمزوری کا دکھانا یہ ذرفیت کی کمزوری کی اوپر دلیل بنا کرتی ہے جن میں کمزوری ہوا کرتی ہے اقائد کے لحاظ کے ساتھ معارف کے لحاظ کے ساتھ علم اور معارفت کے لحاظ کے ساتھ محبت الہی کے لحاظ کے ساتھ وہ ان امتحانات کو اس آزمائش کو اپنے لیے آفت سمجھتے ہیں مسیبت سمجھتے ہیں مسیبت آگئی ہے جبکہ آزمائش امتحان انسان کے ارتکاہ کا ذریعہ بنتا ہے انسان کے کمال کا ذریعہ جتنی زیادہ انسان پر مسیبتیں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں آزمائش کی گھڑیاں آتی ہیں اسی طرح انسان کا مرتبہ اور کمال پلند ہوتا جاتا ہے جس طرح شاعر نے اچھا کہا ہے کہ اگربادی گرانش بودھ میلی چرہ جاؤ میں مرابی شکست لائی جر محبت ہے تو اس وجہ سے آزمائش کی ہے نا اگر محبت نہ ہوتی تو اسی طرح جس طرح لوگ آتے ہیں کھاپی کے زندگی گزار کے چل جاتے ہیں امتحان وہ ہمیشہ اسی سے کرتا ہے جو دیندار ہوتے ہیں بے دین ہمیشہ گھبراتے رہتے ہیں امتحان سے ہمیشہ اس کو آفت سمجھتے ہیں اس کو ہمیشہ جو ہے نا وہ ویلکم نہیں کرتے ہیں چے میں گوئیاں شروع کر دیتے ہیں اپنی ذرافت کا جو ہے نا وہ اظہار نہیں کرتے ہیں ذرفیت ان کی چونکہ کمزور ہوا کرتی ہے اس کمزوری کی جو اظہار ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو اتنی بڑی توفیق ملی ہے اس توفیق پہ وہ اسے مصیبت شمار کرتے ہیں جس طرح سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام میں ارشاد فرمائے کہ الناس عبید و دنیا یہ لوگ کیا ہیں یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں یہ دن کیا ہے ان کی زبانہ کی اوپر ایک قسم کے ٹیسٹ ہے جب تک ان کی معائشہ ٹھیک ہے بس یہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب تک ان کی رفاہ ٹھیک ہے جب تک ان کے ساتھ اقتصاد ان کا ٹھیک ہے جب تک ان کی معاشہ ٹھیک ہوتی ہے دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جب انہیں آزمایا جاتا ہے جب انہیں ان کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے جب ان پہ امتحان کی گھڑیاں آتی ہیں تو دیندار جو ہے نا وہ کم لے جاتے ہیں ان پیغامات میں ہم نے اپنے آپ کو یہ بات ہی ریالائز کرانی ہے کہ ہم بارگاہ مقدس سید و شہدہ میں یہ اہد کریں ہم یہ پیمان باندھیں کہ فرزند رسول ہم آپ کے ہیں آپ کے غیر کے نہیں ہیں آپ کے دل میں ایک حسرت تھی کہ جب امتحان کی گھڑی آتی ہے قلد دیانون فہم امتحان کی گھڑی میں پیچھے نہیں رہیں گے ہم کربلائی بن کر ہم حسینی بن کر آگے جائیں گے ہم امتحانات جو بھی آتے رہیں آزمائشیں جو بھی آتی رہیں یہ جتنے بھی ہم پہ بھلا اور مصیبت آئیں گے ہم دین کے راستے میں قرآن کے راستے میں آلِ بیعت کے راستے میں کربلہ کے راستے میں ہم ان سب کو ہی چھمار کریں گے امام حسین علیہ السراد والسلام نے اپنے آخری لمحات میں ایک جملہ جو فرمایا اور یہ آخری لحظوں میں مناجات فرماتے ہیں سابغن نعمت حسون البلا پروردگار اس پروردگار کی حمد ہے تعریف ہے ستائش ہے اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور اسی طرح اس کی حمد ہے حسون البلا اسی طرح اس کی آزمائش ہے تعریف ہے اس کی حمد ہے کہ جب وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کربلا نے بتایا کہ جب تم پہ آزمائش آ جائے تو یہ حمد پروردگار کا مقام ہے یہ شکر پروردگار کا مقام ہے یہ ستائش الہی کا محل ہے لہذا اپنے لیے یہ توفیق سمجھیں کہ اللہ نے یہ مجھے توفیق دی ہے کہ مجھ پر وہ آزمائش کر رہا ہے مجھ پر وہ امتحان لے رہا ہے مجھے اس قابل سمجھا ہے تو میرا امتحان لے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ جو پیغامات کربلا ہیں ہمیں دل و جان کا ان کو حیرز بنانے کی تعویز بنانے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نظرین آپ کی خدمت میں بلا ڈاکٹر اللہ حسین عدیل صاحب نے بھی آج بھی بہت ہی امدہ بہت خوبصورت پیغام کربلا کا جو ہے وہ پیش کیا اور ہم ان پیغامات کو یوں سمجھے کہ ہم نے ایک ریجسٹر بنا رکھا ہے ہمیں ایک ریجسٹر بنا رکھنا چاہیے اپنے دماغ کے اندر ایک چلی ایک ایسا فولڈر ہونا چاہیے جس میں ہم ان سب پیغامات کو محفوظ کر لیں تاکہ یہ پیغامات جو ہیں وہ ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہمارے کام آ سکیں ہم ان کو آہستہ آہستہ اپنے فولڈر میں سے نکال لیں اور اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے ان کو پلائے کرنا شروع کریں تو یقیناً بہت ساری جو دیفرنسیٹ کر سکتا ہے ہمارے پچھلی زندگی کو اپ کے ساتھ ہم نے وہ دیفرنسز دیکھے ہوں گے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اگر آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ ان پیغامات کربلا کو اپنے زندگی میں شامل کر سکیں اور اسے جو تھوڑا تھوڑا بھی دیفرنس پڑھا ہے جو تھوڑا تھوڑا بھی فرق پڑھا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ انسان کی زندگی اور سپیشلی جب ایڈلٹ ہو جاتا ہے انسان تو اس کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے کہ جس میں چینجز لانا کافی مشکل ہوا کرتا ہے اور پوازیٹیو چینجز لانے کے لیے اور اپنے اوپر ان پیغامات کو اپنے اندر ایبزوب کرنے کی کوشش کی تو یقیناً اپنے اندر چینج کو بھی محسوس کیا ہوگا یہی وہ چینج ہے جو مشن حسینی کا ایک بہت پڑا حصہ ہے پہلے ہمیں اپنے کردار کی مضبوطی کو سامنے لے کر آنا ہمیں اپنے کردار کو بلڈ اپ کرنا ہے ہمیں اپنے افکار کو بلڈ اپ کرنا ہے ہمیں اپنی کفتار کو بلڈ اپ کرنا ہے اس کے بعد جا کر کہیں جو ہے یہ سلسلہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں کربلائی کا سلسلہ بننے کا جو ہے ایک حسینی بننے کا جو سلسلہ ہے تب کہیں جا کر جو ہے مکمل طور پر جو ہے ایک مکمل حسینی بن سکتا ہے تو اس سلسلے کو ایام اعضاء کے بعد بھی نہیں چھوڑنا کیونکہ جو شہادت امام حسین علیہ السلام ہے جو کربلہ کا جو واقعہ ہے وہ صرف ایک کچھ مقصود دنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہونا چاہیے اس کو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان کریم میں صرف ہمیں جو سیکھتے ہیں جو ہم اپنا جو اٹیچمنٹ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محسوس کرتے ہیں جو قرآن پاک کے ساتھ ہم اپنی کلوزنس فیل کرتے ہیں اس کو صرف وقتی نہیں ہونا چاہیے انتیس دنوں پر محیط نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو جو ہے بہت وسک دینی چاہیے اس کو ہماری پوری باقی 11 مہینوں کے اوپر بھی اس کو حاوی ہونا چاہیے اسی طرح جو کربلا کا پیغام ہے اس کو صرف محرم الحرام کے مہینے میں نہیں نہیں صرف جو ہے ہماری زندگیوں کا حصہ ہونا چاہیے بلکہ یہ بھی ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے ایک درسگا کا ٹائم ہے جس میں ہم جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس تعلیم کو جیسے ہم کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس تعلیم کو اپلائے کرتے ہیں کہیں جاپ کرتے ہیں اس کو پریکٹیکل یوز کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں اس تعلیم کو بھی جو ہے وہ پریکٹیکلی یوز کرنا ہے وہ پریکٹیکلی ہم اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور یہ کاوش اور یہ کوشش جو ہے یہ ہمیں ہرگز نہیں چھوڑنا ہے اس کو سٹاپ نہیں کرنا ہے بلکہ اگر آپ اللہ سے اپنے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں رسول کی اولاد سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ثابت بھی کر کر دکھائیں کیونکہ جو جھوٹے دعویٰ ہیں اس سے جو ہم نے کچھ اگر حاصل بھی کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لے گا کیونکہ جھوٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کو منافقت جو ہے اور جو نمود و نمائش ہے وہ بلکل بھی وسند نہیں ہے تو اسی لئے ہم جو کوشش کریں گے کہ ہم ظاہرہ کوئی اپنے آپ کو کوئی ایک پخلائی مخلوق یا کوئی ایسی چیز تو نہیں بنا سکتے کہ ہم فوراں اپنے آپ کو چینج کر کے جو سامنے ہیں گریجولی ہم اپنے اندر جو ہے اپنے اندر کے سسٹم کو جو ہے وہ ریفائن ضرور کریں گے ہم اپنے اندر روحانی دیٹاکس کرنے کو جو ہے وہ ایک اہم ہمارا حصہ ہونا چاہیے زندگی کا تو اس کو لے کر ہم اپنے دن کو آگے بڑھاتے رہیں گے اس میں سے کوئی پیغام جو ایسا نہیں ہے جو کہ ہم بھولیں گے تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ میں آپ اور ہم سب لوگ جو ہیں اس ریفارمیشن میں شامل رہیں گے ریفارم کریں گے ہم اپنے آپ کو اور جو ہے اپنی اپنی زندگیوں کو ریفارم کریں گے ریفائن کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے سراج جو ہیں وہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی ثابت رہیں نظر آتے رہیں گے تو کچھ حدیث آج کی بھی آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گی کہ اسے مولا علی علیہ السلام کی ہیں اور نحج البلاغہ سے یہ چند اقوال جو ہیں وہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گی کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالق کی معصیت کے ذریعے مخلوق کی عطاعت نہیں کی جا سکتی یعنی کہ اگر انسان یہ سمجھے اپنے آپ کو سمجھے کسی بھی چیز کا ذریعہ اور ممبا تو پھر انسان بہت بڑی غلطی پر ہے انسان بہت غلط راستے پر ہے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کو جس کا پیدا کرنے والا ہے جس کا خالق ہے جس کا رازق ہے کہ وہ اس کا جو ہے وہ گناہ گار ہو جائے گا اس کی حکامات کی جو ہے وہ کو نہیں مانے گا اور وہ مخلوق کی عطاعت کر لے گا تو ایسی ایسا شخص جو ہے وہ انتہائی سخت غلطی پر ہے اور وہ کبھی بھی اپنی منزل حاصل نہیں کر پائے گا پھر مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخرت قریب ہے اور دنیا کی محبت بہت مختصر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت بہت قریب ہے ہم جو ہے غافل ہیں ہم انسان جو ہے وہ آخرت سے غافل ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی بہت ساری نسلیں آئیں جو کہ ختم ہو گئی لیکن آخرت نہیں آئی تو ایسے ہی ہم اور ہمارے بعد بھی آنے والے بہت ساری نسلیں ایسی ہوں گی جو کہ آخرت کے تک نہیں پہنچ پائیں گی یا قیامت کے روز تک نہیں پہنچ پائیں گی اور یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ قیامت جو ہے وہ ہمیں بتا کر نہیں آئی گی بلکہ ہم جو دنیا کی محبت پر بہت ہم انحسار کیے بیٹھے ہیں بہت مختصر ہے جو دنیا کی محبت اس کی وجہ سے ہم اپنے آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ گناہ کرنا توبہ کرنے سے آسان ہے یعنی کہ گناہ ظاہر ہے گناہ کے اندر چونکہ اٹریکشن پائی جاتی ہے گناہ کے اندر جو ہے وہ لذت پائی جاتی ہے گناہ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا کھینچ پائی جاتی ہے کہ انسان بے اکتیار اس کا نفت جو ہے اس کی طرف دوڑے چلے جاتا ہے اور توبہ کرنا جو ہے اس کے مقابلے میں بہت مشکل ہے کیونکہ توبہ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے آپ سے زبان سے کہہ دیں گے توبہ تو اللہ تک نہیں پہنچ پائے گی اس کے لیے توبہ کے بہت سارے سٹیپس ہیں آپ کو زبان سے کہنا ہے آپ کو دل سے ماننا ہے آپ کو نادم ہونا ہے آپ کو وہ غلطی آئندہ نہیں دھورانی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے راستوں پر ہی صرف چلائیں تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے نہ غلط بیانی کی ہے نہ مجھے جھوٹ کی خبر دی گئی ہے نہ میں گمراہ ہوا ہوں اور نہ مجھے گمراہ کیا جا سکتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ جسے صبر نجات نہیں دلا سکتا اسے بے قراری مار ڈالتی ہے اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی میں کہوں گی کہ کال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہم اپنی روز مراہ زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی خواہشیں ہوتی ہیں بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں پوری نہیں ہوتی ہیں چاہیوں کو نہیں جان سکتے جن کو اللہ تعالی جانتا ہے تو ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم پر یہ آید ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی رضا میں راضی ہو جائیں اور اس کی اس مسلحت کو یا اس کے اس حکم کو جو اس نے ہماری دعا قبول نہ ہونے کی صورت میں یا ہماری خاخش پوری ہونے کی نا صورت میں ہم پر ہم جی سمتحان میں ڈارہ ہے اگر ہم اس میں صبر سے کام نہیں لیں گے اگر ہم اپنے دل کو نہیں منائیں گے صبر کے اوپر اگر ہم اپنے آپ کو بے قرار رکھیں گے تو بے قراری جو ہے ہم بیتاب رکھیں گے اس خواہش کے پیچھے خود کو اللہ کی رضا میں خود راضی نہیں ہو جائیں گے اللہ کی چاہت میں خود کو اپنی چاہت کو نہیں ڈالیں گے تو وہ بے قراری جو ہے انسان کو مار ڈالتی ہے اور یہ بڑا ہی کومن پریکٹس ہے یقیناً آپ نے بھی اور میں نے بھی زندگیوں میں اس کو ضرور ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ انسان ہیں کسی چیز کی طرف کسی دعا کی طرف کسی خواہش کی طرف انسان کا دل پہت مچلتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بہتری کے لیے ہماری بہتری کے لیے وہ اس کو ٹال دیتا ہے یا اس کو پورا نہیں کرتا تو ہم اس کے لیے بے قرار ہونے لگتے ہیں اگر اس بے قراری میں ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اللہ کا دامن جو ہے وہ مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے تو ہم بے قراری میں ابتلا ہو جائیں گے اور بے قراری ایک ایسا عذاب ہے جس سے نجات حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرزند آدم اگر تُو نے اپنی غزہ سے زیادہ کمایا ہے تو گویا اس مال میں تو دوسروں کا خوزانجی ہے اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن پاک میں رضو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کو بہت واضح کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو رزق پہنچایا جاتا ہے مافہ چاہتیوں انسان کو جو رزق پہنچایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ راضیک ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ہم تمہیں رزق پہنچاتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ صاف بیان کر رہا ہے کہ رزق جو ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو محنت کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں کچھ ایک ایکیوریل لیول پر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں لیکن کسی کو زیادہ نصیب ہوتا ہے اور کسی کو کم نصیب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رزق کی تقسیم کرنے والی ذات جو ہے وہ کوئی اور ہے انسان اپنے رزق پر مختار نہیں ہو سکتا انسان اپنے رزق پر اختیار نہیں رکھ سکتا اور جب انسان اپنے رزق پر اختیار نہیں رکھ سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے رزق کا جو پہنچانے والا ہے جو دینے والا ہے جو خالق ہے جو رازق ہے وہ کوئی اور ہے وہ کون ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات سے بڑھ کے اس کو رزق عطا فرمایا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیتا ہے کہ رزق اعمال تمہارا نہیں ہے بلکہ اس میں دوسروں کا حصہ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں خزانچی ہاں تمہیں یہ ضرور اور اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نائت کی ہے تمہیں یہ درجہ ضرور دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال پر اس رسک پر جو ہے تمہیں دوسروں کا خزانچی جو ہے وہ قرار دیا ہے پھر مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا وہ مال ضائع نہیں گیا جو تمہارے لیے عبرت اور نصیحت کا باعث بن جائے یعنی کہ جو چیزیں آپ کا مال جو ہے وہ کسی بھی طرح سے چاہے پوزیٹیو وے میں یا ہو سکتا ہے کسی نیگٹیو وے میں آپ کے لیے ایک نصیحت کا باعث بن گیا ہو آپ نے اسے لیسن لرنڈ کیا ہو آپ کے لیے وہ ایک ایسی ایسا واقعہ بن گیا ہو ایک ایسی چیز بن گئی ہو جس کی وجہ سے آپ نے زندگی میں ایسا لیسن لرنڈ کیا ہو جو آپ کو زندگی میں آنے والے آئندہ نقصانات سے اور گناہوں سے بچا سکے تو یقینا وہ مال جو ہے وہ ضائع نہیں گیا وہ بھی سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھلائی کے لیے آپ کے اوپر خرچ کر دیا مولا فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے اس کے حفاظت پر معمور ہوتے ہیں اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اور موت کے درمیان میں سے ہٹ جاتے ہیں اور بے شک انسان کی مقررہ عمر اس کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے تو اس کو واضح کرتے چلیں کہ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے شیعتین سے بھی اس کو بچا سکے اور جو ناگہانی آفات عام زندگی میں پائی جاتی ہیں ان سے بھی یہ فرشتے جو ہیں انسان کو محفوظ رکھتے ہیں موت آنے سے محفوظ رکھتے ہیں اس طرح کی تکلیفیں آنے سے محفوظ رکھتے ہیں جبکہ موت کا ٹائم ابھی نہ آیا ہو لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو ہیں وہ انسان کے درمیان سے اور ہٹ جاتے ہیں اور موت اور انسان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور بے شک انسان کی مقررہ عمر اس کے لئے ایک مضبوط ڈھال ہے یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ جو مقررہ عمر سے پر موت پوری ہونے پر موت نہیں دیتا تو عمر جو ہے وہ اس کے لئے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے اور ادر وائز جو ہے وہ مقررہ عمر جو ہے اس کے لئے ایک مضبوط ڈھال ہے تو ایک اور کال جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کرتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں اس اللہ سے دیرو کہ اگر تم کچھ کہو تو وہ سنتا ہے اور دل میں چھپا کر رکھو تو وہ جان لیتا ہے اس موت کی طرف بڑھنے کا سامان کرو کہ جس سے اگر بھاگو تو وہ تمہیں پا لے گی اور اگر تم ٹھہرو تو وہ تمہیں گریفت میں جکڑ لے گی اور اگر تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی تو اللہ کی موجودگی کا کی جو افرمیشن ہے آپ کے دلوں میں اس کو بہت مضبوط ہونا چاہیے آپ ہمیں ہر وقت یہ احساس رکھنا چاہیے کہ ہم جو دل میں چھپا کر بیٹھے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے ہم نے ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ لوگوں سے چھپا رکھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اگر ہم اس موت کی طرف بڑھنے کا سامان نہیں کٹھا کر رہے کہ اگر ہم جس سے بھاگیں تو وہ پھر بھی ہمیں پکڑ لے گی اور اگر ہم ٹھیریں تو وہ ہم اپنے گریفت میں جکڑ لے گی اور اگر ہم موت کو بھول بھی جائیں تو موت ہمیں نہیں بھولے گی مولا فرماتے ہیں کہ ہر طرف اپنے سامان کے لیے تنگ ہو سکتا ہے لیکن ہر ظرف اپنے سامان کے لیے تنگ ہو سکتا ہے لیکن علم کا ظرف علم کے اعتبار سے وسیطر ہوتا جاتا ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ مالو دولت اکٹھی کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے لیے جگہ کم پڑ سکتی ہے اور مالو دولت کی بھی ایک محدود حیثیت ہوتی ہے وہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا سامان آپ لیتے ہیں وہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اس کا بھی ایک حد ہوتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے لیکن علم تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ظرف کے اعتبار سے وسیع تر ہوتا چاہتا ہے جتنا آپ اپنا ظرف وسیع کرتے ہیں جتنا آپ اپنا علم وسیع کرتے ہیں علم کو اتنی ہی پھیلنے اور پھولنے کی جگہ ملتی ہے اور وہ ایک واہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ اپنے ساتھ لے کر ہم قبر میں اتر سکتے ہیں تو یہ کچھ اقوال آپ کے خدمت میں پیش کیے جو کہ مولا علی علیہ السلام کی نیجل بلاغہ سے حکمت آمیز باتیں تھیں اور ان کو بھی اپنے ذہنوں میں ہمیں رکھنا چاہیے تاکہ اس سے ہم جو ہے گاہے بگاہے اپنی زندگیوں میں پائدہ اٹھا سکیں اور ناظرین ہم ایک وقفے کی طرف بڑا کرتے ہیں اور وقفے کے بعد ہمارا پروگرام ہوا کرتا ہے نیوز اور ویوز کا بھی ہوتا ہے تجزیوں کا بھی ہوتا ہے کولمز کا بھی ہوتا ہے جو بھی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے ہماری تربیت کا ایک ہے ملصہ ہے ہماری تعلیم کا ایک ہے ملصہ ہے اور یہ سیگمنٹ جو ہے وہ آپ یہ خدمت میں جو ہے وہ کاظم بھائی پیش کیا کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں تاکہ اس بریک کے دوران اپنی کافی اور چائے جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر سوفے پر ویٹ جائیں اور کیونکہ آپ کو بہت پسند ہے یہ نیوز کا کالوم کا سیگمنٹ تو آپ بغیر کسی قسم کی دسٹریکشن کے آپ اس کو سن سکیں اور دیکھ سکیں چلتے ہیں بریک کی طرف ناظرین ایک بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آپ کی لیے جو ہے وہ ہم نے گربلا کے پیغامات کا سیگمنٹ پیچ کیا بریک پر جائیں سے پہلے اور بہت امپورٹن سیگمنٹ ہمارا ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبلا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اسی طرح وہ ہماری تعلیم و تربیت کرتے رہیں اور ہم ان سے فیض حاصل کرتے رہیں اب ہم فیض حاصل کریں گے مزید جو ہے وہ کازم بھائی سے نکھتے ہیں کہ کیون سی نیوز لے کر آتے ہیں کون سی ویوز لے کر آتے ہیں کیا کولم لے کر آتے ہیں یقین کیجئے کہ یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے کہ جس طرح سے وہ ہمیں جو سماجی جو پرابلمز ہیں ہمارے جو ایشیوز ہیں سوسائٹی کے اس کو ریز کرتے ہیں اور پھر اس کو اس کے اوپر جو ہے اپنین بلڈ اپ کرتے ہیں آپ لوگوں کا اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے بہت سائی تبدیلی آتی ہے اور اسی تبدیلی کو ہم جو ہے ریلیٹ کر سکتے ہیں پیغاماتِ کربلا کے ساتھ بھی کیونکہ یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں ملتا ہے جی کازم بھائی بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں ایسا کہنا ہے پاکستان کے وزیر آزم عمران خان کا حکومتی کمیٹی نے عمران خان کے استفعہ کا مقالبہ بھی مستعد کر دیا ہے یقین سے کہتا ہوں مارچ اور دھرنے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا مارچ کی باتیں ملک دشمنی کے سوا کچھ بھی نہیں تفصیلات کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے جس کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے آزادی مارچ پر حکومتی اقلامات پر اظہار اعتماد کیا ہے اور کابینہ ارکان بھی ہر صورت میں آزادی مارچ ناکام بنانے کے لئے تیار اور خود عظم ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ آزادی مارچ کی باتوں سے ملک کے مضبط تشقص کو نقصان پہنچے گا معیشت بہتر ہو گئی ہے سرمایہ کاری آنے لگی ہے اور اب مارچ والے سرمایہ کاروں کو کیا پیغام دے رہے ہیں وزیر آزم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں مسئلہ کشمیر اور معیشت بہتر بنانے کی لگی ہوئی ہے اور اپوزیشن کو مارچ کی پڑی ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے عالمی برادری کیا تاثر لگی دوسری جانے میوان سردن میں حکومتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آزادی مارچ اور اپوزیشن رابطوں کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومتی کمیٹی نے وزیر آزم کے استفعہ کا مطالبہ مستعد کر دیا ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ حکومتی کمیٹی نے اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے اپوزیشن رہنماؤں سے انفرادی رابطوں پر افتفاق کیا گیا ہے واضح رہے کہ وزیر آزم ممارل خان سے سینر خانوندان بابر ایمان نے بھی ملاقات کی تھی ان کا کہنا تھا کہ دھرنوں کی مخالفت کرنے والے بھی اس کی حمایت کر رہے ہیں مولانا فضل ایمان نے کشمیر قوس کے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کی ہے پاکستان سے یہ دوسری خبر ہے کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہ دری کھول لے کے مہاہدے پر کل دستقت ہونے کا امکان ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہ دری کے مہاہدے پر کل دستقت ہونے کا امکان ہے کرتارپور راہ دری کھولنے کے بعد بھارتی یادری بغیر ویزا تربار صاحب کرتارپور آ سکیں گے تفصیلات کے مطابق راہ دری کھولنے کے مہاہدے پر کل دستقت ہوں گے دستقت کی تقریب میں تقریب دو پہر بارہ بجے کرتارپور زیرو پوائنٹ پر ہوگی مہائدے پر پاکستان اور بھارت کے مقرد فوکل پرسنز دستخط کریں گے صفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دفتر خارجہ کے دی جی جنوبی ایشیا ڈاکٹر فیصل فوکل پرسن ہے جبکہ بھارت کی جانب سے فوکل پرسن وہاں کے جوائن سیکیٹری داخلہ ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ کرتارپور راہ دری کھلنے کے بعد بھارتی آتری بغیر ویزا دربار صاحب کرتارپور آ سکیں گے بھارتی آتریوں کو پاسپورٹ آدھا کارڈ یا پین کارڈ بطور شناخت دکھانا ہوگا پاکستانی ایمیگریشن حکام پر بھارتی آتری کو ایک بار کوڈ والا کارڈ جاری کریں گے بھارتی آتریوں کی آمد صبح آٹھ بجے سے صبح آٹھ سے دن بارہ بجے تک ہوگی اور غروب آفتاب تک سب آتریوں کو واپس جانا ہوگا پاکستان سے خبر ہے کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج جاہریت سے نبٹنے کے لئے تیار ہیں ایسا کہنا ہے پاکستان چیف وزارت خارجہ کا دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان نے غیر ملکی سفارت کاروں اور ذرائع بلاخ کو الو سی کا طورہ کرایا جہاں بھارتی فوج کی جانب سے سیس فوج کی خلاف فرسی کی گئی بھارتی آرمی چیف کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن سے کہا ہے کہ لانچنگ پیٹ کا محلے وقوع بتایا جائے لیکن اب تک بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا بھارتی ہائی کمیشن کے حکام کو بھی دورے کے لئے مدعو کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں کہے بھارت کا تفصیلات نہ دینا اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی ہے نیپ کے چیئرمن کا کہنا ہے کہ ہم نے ڈیل دی ہے مگر ڈیل نہیں کی ہے چیئرمن نیپ جسٹس جاویر ریٹائر جاویر اقبال نے کہا ہے کہ اعتصاب سب کے لئے ہے کسی کے لئے کوئی ریایت نہیں ہم نے ڈیل دی ہے لیکن ڈیل نہیں کی ہے کراچی میں تقریب سے خطاف کرتے ہوئے چیئرمن نیپ جسٹس ریٹائر جاویر اقبال نے کہا ہے کہ لوٹنے والے ہاؤزنگ سوسائٹیز یا بلڈر بھی اب نیپ سے نہیں بچ سکیں گے لوگوں کی خواہشوں کو بیچنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ بریل ذمہ ہو گئے ہیں جس مافیا نے لوگوں کو لوٹا اور برباد کیا انہیں نہیں چھوڑیں گے اس مافیا کا جلد خاتمہ ہونے والا ہے کیونکہ ایک اور خبر میں وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہاؤزنگ سوسائٹیز اور بلڈرز نیپ کے نشانے پر آ چکے ہیں پانچ ہزار کا کام پانچ کروڑ میں کرنے کا پوچھنا کیا سیاسی انتقام ہے انہوں نے کہا اشتہار دیکھ کر یہ ضرور معلوم کریں کہ زمین کا کوئی تنازہ تو نہیں کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں کہ رقم جبان کر کے دبائی اور دیگر ممالک میں جا کر بیٹھ گئے ہیں ایسی سوسائٹیز تک نیپ کا ہاتھ نہیں پہنچ سکا تو اللہ کا تو پہنچ سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ سمجھ کر کرپشن نہ کریں کہ ہم سے کوئی نہیں پوچھے گا بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی سزا اور جزا کا وقت مقرر ہے اللہ ظالم کو لمبی رسی دیتا ہے مگر آخر پکڑ ہو جاتی ہے مراجی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیرمن نیپ نے کہا کہ غریب عوام کو لوٹنے والی مافیا کا اختتام کا وقت قریب ہے عوام کو لوٹنے والے ہاؤسنگ سوسائٹیز یا بلڈرز نیپ سے نہیں بچ سکیں گے انہوں نے کہا ہے کہ کسی کے لیے کوئی ریایت نہیں ہوگی نیپ ڈوبی ہوئی رقم واپس کرنی ہوگی اب بھی وقت ہے مافیا عوام کی لوٹی ہوئی رقم واپس کردے پاکستان میں دھرنے کی حوالے سے کئی چیمگویاں ہو رہی ہیں اور اس کو رکنے کے کافی انتظامات کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں اسی کوششوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دار پٹیشنز میں جواب آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ ہم کس کس کو رکیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مولانا فضل عیمان کے خلاف کارروائی کی درخواست ناقابل سمات قرار دیتے ہوئے خارج کر دی درخواست گزار شاہ جہاں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ مولانا فضل عیمان پر ادانوں کے خلاف تقریر کی وجہ سے پابندی لگائی جائے جسٹس اتھر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ ہمارے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے مجھے بتائیں ہمیں کسی کو کیوں روکنا چاہیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسی باتوں سے کسی کو کیسے فرق پڑ سکتا ہے ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے کیا آپ نے اسلام پڑا ہے امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں سے اظہار خلاف کرتے تھے جسٹس اتھر من اللہ نے مزید کہا کہ یہ گلوبل ورلڈ ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے کس کس کو روکیں گے ہمارے اپنے کردار ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی ہمارے بارے میں ایسی بات نہ کرے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مولانا فضل رہوان کے خلاف کارروائی کی درخواست کو ناقابل سمات قرار دیتے کے خالج کر دی ہے ایک بہت ہی افسوسنا خبر ہے اور یہ خبر آپ کو وہ کولم بھی یادلائے گی جو آپ نے گزشتہ دن دیکھا تھا شمالی انگلینڈ سے خبر ہے کہ ایک ٹرک سے انتالیس لاشیں بنا مجنی ہیں تفصیلات کی مطابق برطانیہ میں شمالی انگلینڈ کی کاؤنٹی ایسیکس کے علاقے وارٹر گلینڈ انڈسٹریل پارک میں ایک ٹرک سے انتالیس لاشیں بنا مجنی ہیں جنہیں پولیس نے ایمبلنس کے ذریعے ہسپتال منتقل کر دیا ہے پولیس نے ٹرک کے پچیس سالہ ڈرائور کو قتل کے شبے میں گرفتار کر لیا ہے جس کا تعلق شمالی آئرلینڈ سے ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرک بلغاریہ سے سفر کرتا وقت برطانیہ خولی پیٹ کے راستے ہفتے کے روز داخل ہوا تھا ایسیکس پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرک سے برامت ہونے والی ارتیس لاشیں بالغ افراد کی ہیں جبکہ ایک نابالغ شخص کی لاش بھی ہے پولیس ترجمان انڈریو مارینہ کا کہنا ہے کہ پولیس افسران لاشوں کو شراخت کرنے کی کوشش کر دیں تاہم یہ ایک طویل عمل ہے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے ٹرک راور کو درجنوں افراد کے قتل کے شبے میں گرفتار کر لیا جو تاحال پولیس کی حراست میں ہے اور ملزم سے تفشیص جاری ہے برطانوی نشریات کی داری کا کہنا تھا کہ پولیس نے جائے وقوئے کو سیل کر دیا ہے تاکہ تحقیقات میں کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے آئی ٹیک کا دور ہے اور اس وقت تمام چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کوشش کی جاریے کہ آئی ٹی کے ذریعے ہی ہوں اسی حوالے سے خبر آپ کے لیے ہے کہ موبائل فون پر اب آپ ویزا حاصل کر سکتے ہیں متعدہ عرب امارات کی حکومت نے غیر ملکیوں مقامی شہریوں کے لیے ویزا حصول کا امن انتہائی آسان بنا دیا محکمہ غیر ملکی امور اور رہائش کے جنرل ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ اب خاندانی ویزے کی درخواست تجدید یا منسوخی کے لیے کسی تحریری درخواست کی ضرورت نہیں بلکہ یہ ایک موبائل کے بٹن سے بھی کیا جا سکتا ہے محکمہ غیر ملکی امور نے متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو ایک ایس ایم ایس پیغام بھیجا جس میں کہا گیا کہ اگر آپ کو اپنی بیوی اور بچوں کا رہائشی ویزا حاصل کرنا ہو اس کی تجدید یا تنسیخ کرانا ہو تو دبائی ناؤ ایپ کے ذریعے یہ کام کیا جا سکتا ہے یہ وہ واحد سرکاری ایپ ہے جو اٹھاسی سرکاری خدمات پیش کر رہی ہے ایپ کے استعمال سے کسی بھی ویزا کی درخواست کی جانچ پرکال کی جا سکتی ہے یا کسی جی ڈی آر ایف اے کی سروس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں یہ ایپ سارف کو فیملی ویزا کی درخواست کے بارے میں اور کسی بھی فیملی ممبر کو دبائی لانے کے لیے نیا رہائشی ویزا حاصل کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے خواہش من شخص مملکت میں قائم جی ڈی آر ایف اے کی کسی برانچ میں جا کر صرف ویزا منصوب کرا سکتا تھا ناظرین آج کی ٹاپ سٹوریز میں اتنا ہی اس کے بعد اب چلتے ہوں اپنے کولم کی طرف اور آج کے کولم میں برطانیہ میں کمیونٹی لیڈرز ہمیں کیسے پہچاننے چاہیے اس پہ کچھ روشنی ڈالی گئی ہے آج برطانیہ میں ہمارے کمیونٹی لیڈرز یا فقہ تصویریہ السوشل میڈیا کے پیروکار آج مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ کمیونٹی لیڈرز کون ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں کیسے ہوتے ہیں کہاں رہتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اور سب سے بڑھ کر کیا کرتے ہیں جس سے یہ کمیونٹی لیڈرز بن جاتے ہیں آج کل کسی اخبار کو دیکھو کسی رسالے کا صفحہ کھولو یا سوشل میڈیا میں کسی تقریب کا احوال پڑو تو یہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کمیونٹی لیڈر ہے مجھے بھی تجسس ہوا کہ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ایک انسان عام انسان سے کمیونٹی لیڈر بن سکتا ہوا تو دوستوں اگر آپ نے بننا ہے کمیونٹی لیڈر تو اس کی اجزائے ترقی بھی کچھ اس طرح سے ہے ایک عدد پالشٹ پوش سوٹ دو عدد پوش خمیزیں بیش بہار رنگین ٹائیاں ایک عدد ایسا فالتو دوست جس کے پاس ایک عدد قابل اعتماد گاڑی ہو یہ دوست شکل سے بھلے ہی مسغرہ لگے لیکن اس کے فون کا کیمرہ ذرا بہترین ہونا چاہیے کیونکہ اس بیچارے نے آپ کی تصاویر لینی ہے اور جو بعد میں اخبارات اور سوشل میڈیا کی زینت بنے گی اور آپ کو بنائے گی ایک بہترین کمیونٹی لیڈر نمبر پانچ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے تعلقات ان صحافی نمہ حضرات سے ضرور ہوں جو ایک مختصر سے معافضے کے تحت آپ کی رپورٹس بنا کر ٹیلیویزنز کے اوپر اور اپنے فیس بک چینلز پہ اور اپنے یوٹیوب چینلز پہ آپ کی رپورٹس کو چلا سکیں یہ تو ہو گئی اجزائے ترکیوی اب آپ نے کرنی ہے مندجہ زیل مشک آپ چاہیں کسی بھی فیلڈ میں کوئی تجربہ نہ رکھتے ہوں مگر آپ کو ہر معاملات یعنی کہ سیاست، ثقافت، صحت، تعلیم، مذہبی رسومات حتی کے خوجہ سناؤں کی ذاتی حفظان صحت کے بارے میں بھی بے محل، بے سروپہ، بے مائنے، بے مزہ بحث کرنی آنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستان میں ہونے والی تمام آفتوں پہ دسترس حاصل ہو اور اس کی آپ ساری مدد کرنا چاہتے ہو آپ کسی بھی تقریب میں مہمان خصوصی سے دس فٹ کے فاصلے سے زیادہ دور نہ بیٹھیں جہاں کہیں گروپ فوٹو بن رہا ہو آپ نے این درمیان میں ہونا ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو فقہ تصویریہ السوشل میڈیا سے روشن آس کرائے گا تقریب میں جہاں کہیں دو معتبر شخص گفتگو کر رہے ہوں آپ نے ضرور ان کے درمیان موجود ہونا ہے اور سر کو بار بار ہلا ہلا کر دونوں کو یہ تاثر دینا ہے کہ آپ ان کی پوری بات سمجھ رہے ہیں اگر کہیں تقریب میں مرکزی دروازے پر آپ سے دعوت نامہ مانگ لیا جائے تو انتہائی پر اعتماد لہجے میں یہ کہیے گا کہ میرا دعوت نامہ تو ملک صاحب کے پاس ہے لیکن اگر وہ نہ ہنجار اس بات پر نہ مانا تو ملک صاحب کی جگہ فوراں ہی چودری صاحب کا نام لے لیجے گا کیونکہ برطانیہ کی ہر تقریب میں ایک ملک یا ایک چودری ضرور ہوتا ہے کام بن جائے گا آپ کا ایسے کمیونٹی لیڈر ہیں ہمیں برطانیہ کی ہر تقریب میں نظر آتے ہیں ہر وقت یہی گلا کرتے ہیں کہ میں تو کہیں نہیں جاتا فوراں ہی تقریب کے مہمان خصوصی یا میزبان کا نام لے کر کہتے ہیں مجھے تو انہوں نے دعوت دی تو چلا آیا ایسے موقع پر میزبان اور مہمان خصوصی مہمان خصوصی دونوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اے خدایہ یہ گناہ میں نے کب کیا تھا ایسے نام نہات کمیونٹی لیڈر اکثر شادی بیہا کی تقریبات میں بھی بن بلائے گھس جاتے ہیں خاص طور پر نکاح کی معاقے پر یہ دولہ دولہن کے والد کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور اگر کوئی پوچھ لے تو فوراں کہہ دیتے ہیں کہ نکاح کے گواہ میں میرا بھی نام شامل کر لیجئے ایسے لوگوں کو دیکھ کر مجھے زیاءالحق قاسمی کے دوش اشار یاد آ رہی کسی طرح اس سے جان چھڑاؤ کس طرح اس سے جان چھڑاؤ میں کیا کروں مجھ کو ہے یہ خیال حراسہ کیے ہوئے یہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا وہ نیک بخت بہت مدد ہوئی ہے یہ عارفوں بہماں کیے ہوئے خیر یہ تو ازرائے وزاق گفتگو ہوئی ہے لیکن سنجیدہ بات یہ ہے کہ برطانیہ چونکہ ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ایسے نام نہات کمیونٹی لیڈرز کبھی اپنی برادری کے لیے کوئی کام کرتے بھی ہیں یا صرف بیان بازی اور فوٹو سیشن کی حد تک ہی ان کی خدمات ہمیں حاصل رہیں گی لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے درمیان ایسے نام نہات جالی کرداروں کو بے نقاب کرنا ہوگا اور ان سے اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو دور رکھنا ہوگا ہمیں ان تقریبات میں ان کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہوگا ان کو سنگل آؤٹ کرنا ہوگا نہ صرف تقریبات میں بلکہ ہمیں ہر میڈیا پر ہر میڈیم پر ان کو سنگل آؤٹ کرنا ہوگا یاد رکھئے ماں کے علاوہ کوئی آپ کے لیے بلا وجہ کچھ نہیں کرے وہ صرف ماں ہوتی ہے جو ہر وقت آپ کی خدمت کرتی رہتی ہے اور وہ صرف باپ ہوتا ہے جو آپ کو اپنے آپ سے آگے دیکھنا چاہتا ہے لوگوں میں یہ سب مت ڈھونیے اپنا کام خود کیجئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچ آئیے کوئی آپ کو آ کر مدد نہیں دے گا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دیوی مدد مستعقین تک پہنچ جائے گی تو یقین مانیے یہ کمیونٹی لیڈر اور یہ چیریٹی کلیکٹرز جیسے گدھ انہی باتوں کا انتظار کرتے ہیں اپنی محنت کی کمائی کو اپنے اعتبار کو اور اپنے اس یقین کو کہ آپ غربہ کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کا کوئی کام کر رہے ہیں ان گدھوں کی نظر مت کیجئے اور باہر نکلیے اور اپنے اوپر اعتبار کیجئے ناظرین اشد ایوان کا کالم تھا یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کے بعد ایک چھوٹا سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں آج میں نے کل بھی وعدہ کیا تھا کہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ وقت دے سکیں آپ کو تاکہ آپ کی کالز ہو آپ بات کر سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ نے کھنٹا فیس سے بات کرنی ہے کالم کے حوالے سے میری درخواست ہے ہیں کچھ ایسے جوہر شناس جن کے نظروں سے اس قسم کے کمیونٹی لیڈرز گزرے ہوں کیا آپ میں ہمت ہے کہ ان پر بات کریں آکے اور اپنے دل کا حال کھولیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سے بریک کے بعد ملتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کس سے کچھ کچھ آ کے پیش سکتے ہیں آپ کنٹی کال کر سکتے ہیں آپ کنٹ پر سکتے ہیں تو اسے لیے ہم کال کرسکتے ہیں تو آجاند پر کا بھی ضائم ہے آپ وہ وہ خاص رکھ کر سکتے ہیں جو کہ نہیں سکتے رکھوں پاہ اس لئے کے لئے کے لئے میں سکتے ہیں پہلے کالنر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ حوالیکم سلام قازم بھائی یا علی الاسلام مدد جناب جناب بچ صاحب قازم بھائی آج میں دو باتیں آپ سے کروں گا بڑی گوھر سے سنیے گا کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو میری یہ عادت ہے قازم بھائی کہ میں ہر اس غاصب ظلم جابر کے اوپر لانت کرتا ہوں جس نے بھی جہاں بھی جس طرح کا بھی ظلم کیا ہے اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی لانت ہے تو آپ کے نیوز کے حوالے سے میں سن رہا تھا کہ پاکستان میں یہ جو راداری جو جو سسٹم چلا ہے کہا کہ کوئی ویزا نہیں ہوگا کوئی ویزے کے بغیر آئے گا تو آپس میں تو ہندوستان اور پاکستان یہ معاہدے کرتے ہیں دفعات کرتے ہیں آنا جانا لگا رہتا ہے تو کل اور پرسو کی خبر جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی میڈیا پاکستان کا کیوں نہیں دکھا رہا کل وہ کلا کو مارا گیا دو بندے ہمارے شہید ہو گئے تو یہ چیف سیکٹری اسلام آباد سے جو آرڈر دیتا ہے ہمارے وزیر آدم کی کوئی ویلیو نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں تو جو لوگ اپنی ازادی کی بات کرتے ہیں اس طرف یا اس طرف پاکستان پوری دنیا میں ڈنورہ تو پیٹتا ہے کہ انڈیا نے یہ کر دیا کل اور پرسو جو واقعات مدفر آباد کے اندر کیفیو لگا ہوا ہے ہماری مہوں بہنوں کو بشٹا گیا روڈو کے اوپر کیا ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ آرڈر کہاں سے آتے ہیں کیا یہ مدی آرڈر دیتا ہے کہ آپ مدفر آباد کے اندر یہ ظلم و ستم جاری رکھو تو میری گزارش ہے کہ کل ہم پاکستانی امبیسی کے سامنے مظاہرہ کریں گے چاہے ایک بندہ بھی ہو ٹھیک 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 گوٹ گوٹ یو پوائنٹ لیکن میری بات سنیے گا نا آپ بات کارڈ دیتے ہیں آپ بات کیجے آپ بات کیجے آپ الفاظوں کا آپ الفاظوں کا چناؤ ٹھیک رکھیں میں آپ کی بات سنوں گا میرے الفاظ کے اندر ایک لفظ کوئی ایسا غلط بتا دے کاظم بھائی پھر میں بات کروں گا چلیں آپ جاری رکھیں بات جی اگر یہ جو لینٹ افیسر بٹھائے ہوئے ہمارے اوپر اگر بچے بڑے جوان اگر کل اپنا ازادی اپنی ریاست کے اندر وہ جلسہ جلوس کر رہے تھے تو یہ کس کی بنا پر ان لوگوں کو شہید کیا گیا کس کی بنا پر گولیاں چلائی گئی مسجد کے اندر وہ لوگ باقی اگر کہ وہاں بھی مسجد کے اندر آنسو گیس گئی کیا ان لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا لیکن یہ ظلم ہے کاظم بھائی اگر آپ کی آپ کو سے بھی نینک بلتا اگر آپ سٹوری دکھاتے ہیں تو یہ جو مسجد کے اندر جنہوں نے آنسو گیس گئی ہے یہ کون سے کون سے یہ یہ یزیدی لوگ ہیں تو آپ اس کے خلاف برپور اضیاد کریں گے کاظم بھائی میں نے آپ سے کہا ہے کہ منافق منافق ہے اپنے بارڈروں کے اوپر یہ تو مچھائیاں باتتے اور ترہ ترہ کے جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آئی گوٹی پوائنٹ آئی گوٹی پوائنٹ آئی گوٹی پوائنٹ آئی گوٹی پوائنٹ بلکل بلکل آپ کی اس بات کا جو بھی بات آپ نے کی ہے اس بات کا جواب میں ضرور آپ کو دوں گا کوشش کروں گا کہ آتھرنٹک طریقے سے آپ کو اس بات کا جواب دیا جا سکے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اور کیا ہے لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس بارے متفقوں میں آپ کے ساتھ کہ ظلم کسی بھی قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہیں پر بھی جو ہے وہ کسی بھی چیز کو نہیں دبانا چاہیے مگر ہر چیز کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے ہر طریقے سے جو ہے وہ بات کریں ہم اس وقت اگر ان باتوں میں الجیں گے اور اگر وہاں پر بھی کچھ لوگ ان باتوں کو ہوا دے رہے اور ان باتوں کو زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں تو پھر جو دوسری طرف کا جو موقف ہے وہ پھر واضح ہوتا جائے گا اور ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر ہمارے اپنے اندر کوئی کسافت موجود ہے تو وہ اندر رہتے ہوئی ہم اگر اس سے ڈیل کریں تو وہ زیادہ بہتر انداز میں ہوئے بلکہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے ان مسائل کو آ کر اس طریقے سے بیان کریں میں کیونکہ اس معاملے میں میرے علم میں نہیں ہے یہ بات اور حیرت انگیز بات ہے کہ میں جس وقت خبریں سیلیکٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ ان میں سے کتنی خبریں ہوتی ہیں بہت ساری ناظرین خبریں ہوتی ہیں چار ہزار سے زائد ہوتی ہیں اس میں سے دیکھنا کہ کونسی خبر جانی ہے جو ابھی بٹساہب نے بات کی میری نظر سے ایسی کوئی خبر نہیں اگر گزرتی تو میں ضرور آپ سے اس کے اوپر بات کرتا اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد صاحب صاحب بھائی آپ کو بہن کر بہت سلام جی و علیکم صاحب بھائی میں دیکھا ہوں یہ جو دن بہ دن بگاڑے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ آنکھیں کھول کے رکھیں اور برے اور اچھے کی پہچان کریں مولانا جو صاحب ہیں یہ جو ایجنسیاں ہوتی ہیں باہر کے ملکوں کی کسی ملک کا بیڑا گھر کرنا ہو تو وہ اپنے بندے بھی ایتے ہیں کہ مولانا آپ بلکل صحیح موقع پر کچھ پیسہ بھی چاہیے تو ہم دیں گے تمہاری مومنٹ کو ہم چلانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سلطنت کا بیڑا گھر کریں اور ایسے جو وقعو مال مل جاتا ہے اس سے آپ دیکھیں مولانا کی جو ہے اپنا جمعیت علماء ہند جو ہے اس کے والد صاحب دیوبند میں پڑے تھے مفتی محمود تو وہ تو اللہ تعالیٰ لے گیا وہ بھی جاتے جاتے بیڑا گھر پاکستان کا ایسا کر کے گئے ہیں یہ نموسی رسالت کے نام پر اب جو کھا رہے ہیں روٹیاں اور یہ دوبارہ بار بار کڑی کا جواب آل آتا ہے نا وہ آپ مقصد پہ آئیں مقصد پہ آئیں اپنے پلیس ہاں جی میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کشمیریوں کاسک جو ہوئی ہے تو وہ مولانا مدنی نے بقیدہ ادھر علان کیا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ہے ٹو ٹانگ ہے تو وہ ہیں اپنا اپنا جمعیت علماء ہند اور یہ ہے جمعیت علماء پاکستان بنا دی انہوں نے لیکن یہ گئے بھی ہیں ادھر وہ انڈین جو آفس میں بیٹھے ہوئی تصویر بھی دکھا رہے ہیں ان کی یہ اندر سے بالکل تچ ہیں اور وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ تاکہ موڈی سے پیسہ پوسہ ہارچیز یہ ان کو مل رہی ہے یہ چیزیں اور اسے آپ کا نون کے ساتھ بھی دیکھیں موڈی کا کیسا طرح کے گھر تک آیا تو یہ چیزیں جو نا یہ بیٹھے ہوئے جو جیلوں میں وہ کروا رہے ہیں اور ان کو سوچنا چاہیے اب یہ چھوٹے چھوٹے جلو سٹارٹ کروا کے یہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے اگر یہ کچھ ہوا ہے جو چھوٹے موٹے معاملات ہو رہے ہیں یہ ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے اور کیسے ٹرائی کریں پہلے جو نا وہ چھوڑ کے دیکھتے ہیں چالی پچاس سو بندہ کہ ہم کیا قانون شکنی تو نہیں کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ جو جیسے کہتی ہے وہ ایسے کرنا چاہیے رام سے کریں پروٹس کریں لیکن جو کشمیر کا جو وقت پر یہ انہوں نے کیا ہے یہ بالکل آدمی آپ کو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں کہاں سے پیسے کھا رہے ہیں اور یہ بیجنس جو کر رہے ہیں ملک کا بیڑا ذرک کرتے جا رہے ہیں اور یہ ان کو چھوڑانے کے لیے جو جلو میں ہیں یہ ان کی بھی پیچھے ان کو ساری سپورٹ ہے ایڈیا کی سپورٹ ہے کہ پاکستان اتنی مشکلات میں سے فوج نے نکالا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے احمد میں تینکیو تینکیو خدا حافظ بلکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے تھے آپ جو فرما رہے تھے وہ تمام باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن سیل ایک زمانہ ہو گیا یہ سب سنتے ہوئے میرے خواہل ہے کہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ ریپٹیشن جو ہے وہ ان باتوں کی دوبارہ دوبارہ ہم سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چینج آئے گی آ سکتی ہے وہ سخت تجزیہ ہو جاتا ہے میرا کہ اگر اس پہ بات کی جائے کہ کوئی تبدیلی مجھے بڑا دکھ ہوا آج میں ٹیلیویشن دیکھ رہا تھا تو بہت ہی لائق اور قابل ان کے والد پاکستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی انہوں نے قائم کی جب ایم بی اے ہونا شروع ہوا تو وہیں سے آئی بی اے کا قائم انہوں نے عمل میں لائیا اور اس وقت سب سے بڑی یونیورسٹی ان کی والدہ جو ہیں فوضی وحب ہماری سینیٹر اور نہیتی لائق اور نہیتی عظیم خاتون اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے بیماری میں وہ چل بسی اب یہ ان کے سابجادے جس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں موجودہ حکومت سندھ کو افسوس ہوتا ہے ان ساری باتوں پہ پھر وہ نہیں ان جیسے بھی اگر کوئی پڑھا لکھا شخص آ کے یہ اس بات کو ڈیفینڈ کرے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میکسیمم پہ ہو رہا ہے اور اچھا ہو رہا ہے اور یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آپ جب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ غربہ وہ مسکین وہ مجبور لوگ جو آپ کے ہاتھ میں آپ کا پاور دے دیتے ہیں کہ آپ کو مسیحہ سمجھتے ہیں اور آپ ان کی مدد کرنے کے بجائے اور ان کے لیے بہتر کرنے کے بجائے آپ ان کو مزید بے وقوف بناتے چلے جائے ہیں تکلیف ہوتی ہے سمجھے سال گزر چکے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے جہاں جہاں بھی ہوتا ہے لیکن خاص طور پر آپ سندھ کی طرف خاص نظر ڈالتے ہیں تو سدیوں سے ایک ہی ووٹ کا جو ہیں وہ چلتے آرہے ہیں اور آپ حالت دیکھیں اگر ان کی تو وہ ایسے لگتا ہے کس زمانے کے لوگ میں ایک چیز ناظرین سے بھی اس بات کو ڈسکس کروں گا ہم اپنی سیاسی وابستگی بنا لیتے ہیں کسی بھی جماعت سے اور پھر ہم اس سیاسی وابستگی کو تبدیل کرنا توہین سمجھتے ہیں اپنی ہم اگر میں کسی بھی پاکستانی پالٹیکل پارٹی سے وابستہ ہو گیا ہوں دلی طور کے اوپر کہ میری سوچ ہے کہ لون یا پارٹی یا تحریک انصاف یا جماعت اسلامی یا دیگر جماعتیں متحدہ کومیومنٹ جو بھی پاکستان کی پالٹیکل پارٹیز ہیں اگر میں ان کے ساتھ ان کے منیفیسٹو کے ساتھ میرا ذہن لگ گیا ہے تو میں پھر اپنے آپ کو اس کے بعد کبھی بھی انیلائز نہیں کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کو اپنا پاور آف دا تھم دے دیا ہے ووٹ دے دیا ہے اور ذہن بنا لیا لیکن انیلائز نہیں کرتے ہیں ہم کہ کیا اس نے اس کے مطابق کام کیا کہ نہیں کیا اور اگر ہم کبھی کرٹیسائز کریں تو پھر کہا جاتا ہے ہم ایک دوسرے کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ مناسب نہیں کر رہے وغیرہ نہیں کر دیں کبھی آسا آپ یہ دیکھیں جو ابھی یہ جو کینیڈا کے انتخابات میں جس طریقے سے جسٹن ٹرولر کو ووٹنگ ہوئی ہے ہی اس پرائم منسٹر لیکن اتنا کام کرنے کے بعد بھی ان کو اتنی تعداد میں ووٹ نہیں ملے کہ وہ بھرپور طریقے سے وہ کر سکیں اور اس چیز کو انہوں نے ریالائز کیا ہے کہ جی میں اب اور کام کروں گا اور ان لوگوں کے لئے خاص طور پر کروں گا جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا کیونکہ لوگوں نے ریالائز کیا ہوگا کہ بھئی یہاں پر کمی ہے وہ ہاں ریالائز کرتے ہیں ہم کرتے ہی نہیں ہیں شخصی جو شخصی ہم پوجنا شروع ہو جاتے ہیں پوجنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں تو یہاں پر وہ جی ایک سیکنڈ میں بات مکمل کر رہوں آپ چلیں بہت ہی سخت بات کہنے والا تھا نہ ہی کروں تو بہتر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام جناب آپ کی سخت بات کو میں پکڑ لیتا ہوں جناب وہ بڑی آپ کی نوازش ہے کہ آپ نے مجھے روک لیا کیونکہ بڑی ہی بڑی سخت والی بات تھی وہ نہیں وہ سخت بات جو ہے نا آپ نے اپنے کولم میں بہت خسرت باتیں کی اگر اس میں آپ ابا قبا بھی شامل کر لیتے نا تو وہ اس سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے جناب آپ نے واقعی پکڑ لیا ہے تو تعریف کرائیں گے پیز اکمل سید اسکرام اکمل سید صاحب لنڈن سے جی جناب جناب بہت نوازش آج آپ نے یاد کیا بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لیتے زبانی حرف بھی تو ذکر شبیر کر لیتا اگر مل جاتا پیسہ تو شمر تقریر کر لیتا بات میری آپ تک پہنچ گئی ہے تو اجازت چاہوں گا خدا حافظ اکمل بھائی کمال کر گئے آپ کمال کر گئے بہت نوازش بہت نوازش شکریہ 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 مجھے محفوظ کر گئے اکمل بھائی نہیں تو میں ہو سکتا ہے وہ بات کر جاتا دکھشہ ہوتا ہے اچھا پھر وہی چیز ہمیں یہاں پر بھی آ کر آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا تھا کہ کیا کبھی حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ وہ پھر سخت سا تجزیہ آ جاتا ہے کہ بہتر سال سے رہنے ہیں یہاں ہم میں سے کتنے صدر گئے صحیح مادر کو صدر جواب خود تلاش کر لیجئے گا کہ کہاں پر جو ہے وہ صحیح ہیں کتنے پرسینٹ ہیں کیا ہیں سسٹم کو بنانے میں ہاتھ بٹاتے ہیں یا اس کو توڑنے میں ہاتھ بٹاتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بہت ماشاءاللہ الحمدللہ سکسس فون اور ان کی سکسس سٹوریز ہیں اور بہت ہی شاندار سٹوریز ہیں کہ جو صحیح معینوں میں آگے کی طرف بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں کچھ آپ بھی بتائیے کیا آپ کی تجربات ہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں بولتا رہا ہوں اور آپ انتظار میں نے کہ کولرس آجائے بس آپ علم و دانش سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں میں بھی اور ناظرین بھی آپ کو معلوم ہے اس بات کا تو جو آپ کی امیق نظر ہوتی ہے حالات حاضرہ پر وہ میری نہیں ہوتی تو جو ہے وہ ناظرین اور میں مل کر تھوڑا سا اپنی روحانی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس روحانیت کو ہم آپ کی جو سیاسی بسیرت ہے یہ روحانیت نہیں ہے روحانیت پھر کہیں اور نکل جاتی آپ سیاسی بسیرت کہہ لیں اس کو سیاسی بسیرت کے ساتھ سیاسی بسیرت کے ساتھ اٹیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مل کر اچھی صورتحال سامنے آ جائے لیکن انفرشنیٹلی تو بی اونس اکھا جائے تو ہماری جو آتے ہیں وہ نہیں بدلینا ٹھیک ہوتی ہیں اس طرح سے جس ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کرٹسزم کرنا بہت آسان ہے موشے پر بھی سیاست پر بھی سیاست دانوں پر بھی اور پھر حکمران بھی مصلت کے جاتے ہیں کرٹسائز ضرور کر لینا ہے ہم نے یا تو ہم کرٹسائز بھی کرنا ہے ہم نے تو دوسری پولٹیکل پارٹیز کو کرنا ہے دوسری سیکٹرز کو کرنا ہے ہم نے اپنے لیے جس کو اپنا ذہن بنایا ہے ہم نے اس کو نہیں کرنا ہے جیسے اس وقت ایک سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اگر ہم پاکستان کی لیڈنگ پولٹیکل پارٹی تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو ان سے اتنے زیادہ بلندرز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اس کا اقرار کرنا چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے کہ نہیں جی یہ نہیں صحیح ہوا ہے آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کسی بھی انصافی سے پوچھیں گے جن کو ہم تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں وہ اس چیز کو ماننے پر تیار نہیں ہوں گے ان کے پاس ایک لوجک ہوگی اور ہم مدتوں سے سنتے آ رہے ہیں ایک سال سے زیادہ عرصہ ہوگی ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں ہمیں بارہ مہینے ہوئے ہیں ہمیں کم عرصہ ہوا ہے پہلی کی حکومت نے ایک اچھ کر دیا تھا تو ہمارے سوالات ان سے یہ ہوتے ہیں کہ آپ جب آئے تھے تو اگر آپ بائیس سال کی سٹرگل سے آئے تھے تو آپ کے پاس بائیس مہینے کی تیاری بھی نہیں تھی آپ تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس لوٹ تیارت جائیں جو اگر ہم یہ تحریک انصاف کو بھی آزمانے کے بعد فل سٹاک سا لگ جاتا ہے اس کے بعد آپ کہنا چاہیے لیکن سی مایوسی میں آ جاتے ہیں کہ اچھا کوئی بھی نہیں آزمانے کے لیے اب کیا پاکستان کی صورتحال کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی پہلے چلے ایک آفت ہی تھی جب تک حکومت نہیں بنی تھی تب تک ایک امید تھی کہ کچھ تو چینجز آئیں گی کچھ تو حالات صدریں گے کچھ تو حالات سمریں گے لیکن حکومت چلانا اور حکومت بنانا دونوں ہی انتائی ڈیفیکلٹ کام ہیں ایک آسانی سے ان کو حینڈل نہیں کیا جا سکتا نایت کو جگل راؤنڈ کیا جا سکتا ہے تو وہ ہم نے دیکھا اس کے سرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حکومت بنی اور کس طرح سے چل رہی ہے کون لوگ شامل ہیں سب سے ماتر یہ کرتا ہے تو پھر ہم اب موجزانہ طور پر کسی کا انتظار کریں کہ کوئی رہبر اترے گا جس دن ہم اس سوچ سے باہر آ جائیں گے کہ وہ نہ ماں ہے باہر نہ باپ ہے کہ جو آپ کو آپ کی بلا ضرورت جو ہے وہ آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی ہوتی ہے آپ کو ان کی تربیت کرنا آپ کو پالنا پوسٹنا آپ کو آگے بڑھانا دنیا میں آپ کو یہ سب نہیں ملتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام و بارکاتہ بھائی جان آپ کو اور میری بین کو اور آپ کے ویورز کو پیار اور ادا پر اسلام میں ایک اور چینل دیکھ رہا تھا تو ابھی آپ کی طرف تو اچاند کیا تو آپ میرے خیال میں کرانٹ فیر پار ہی بات کر رہے ہیں تکر اجازت دیں تو میں بھی کومنٹ کر دوں جی جی پلیز پلیز فرمائیں آپ کے میں تقریباً ریگولر پروگرام دیکھتا ہوں بڑی پیاری گفتگو ہوتی ہے تعبیراتی گفتگو ہوتی ہے تو آپ نے عمران صاحب کے حوالے سے بات کی جہاں سے میں نے آپ کے پروگرام کو پک کیا بھائی جان اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی بات کرنی چاہیے آپ جنرلسٹ ہیں مجھ سے زیادہ عوام سے زیادہ آپ ایک پارٹ پلے کر سکتے ہیں ملک کی بیٹری کے لیے میں جو بھی بات کروں گا ایمانداری سے بات کرنی چاہیے ہم آپ نے پیارے بطن ماہ دلتی کے لیے بات کرتے ہیں دکھ ہوتا ہے جب کچھ چیزیں دیکھتے ہیں یہی مولانا فضل ریمان صاحب تھے انہوں نے حضور کی سنت رکھی ہوئی اپنے آپ کو مولانا صاحب کہلاتے ہیں ان کی آرمی کو یہ جو ان کی فوجہ میں اس کو ییلو پجاما رجمنٹ بولتا ہوں بھائی کیا یہ کشمیر کاؤز کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں آپ دونوں آپ دونوں مجھے اس وآل کا جواب دے دیجئے گا ایمانداری کی بات ہے میرے اکل کے مطابق یہ کشمیر کاؤز کو ڈبونے کی کوشش کر رہے ہیں کیا یہ وقت تھا ان کا درنے کا یہی مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عمران کا درنہ دنیا کو کیا دکھا رہا ہے دنیا دیکھتی ہوگی پاکستان ایک جنگل ہے یہ مولانا صاحب کے الفاظ ہے اور اسی وقت یہی کہتے تھے دیکھو جی پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے آج یہی مولانا صاحب انہوں نے اپنی ایک یونٹ بنائی ہوئی ہے اور دنیا کو دکھلا رہے ہیں کہ میں کشمیر کاؤز کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوں یہ کشمیر کاؤز کو ڈیمج پہنچا رہے ہیں پہلے تو انہوں نے ڈیمج کیا غریبوں کی خون پسینے کی کمائی سے حکومت سے یہ کشمیر کمیڈی کے چینمین بن کر پیسے بڑھوٹے رہے اب انہوں نے جب یہ اقتدار سے نکالے گئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو دوسری دو سیاسی جماعتیں ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں کالنبی ہوگیا میں بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ بات اصل میں یہ ہے ہمارے دشمن ہمارے دشمن نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے وہ کبھی نہیں چاہتے پاکستان ترقی کرے ہم نکلے پاور ہیں ہم دنیا کی بہت بڑی پاور ہیں ابھی ہم نے ایک ڈائریکشن لی تھی ایک راستہ افتیار کیا تھا جسے پاکستان میں بہتری آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور بہتری آنے والی ہے یہ طرح طرح کہ بس مصنوعی ڈرامے بنا کر مہنگائی مصنوعی بنوا کر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جب میں بات کروں گا لادک کے ساتھ بات کروں گا بے نظیر کا دور تھا میں بھی پیپل پارٹی میں رہا ہوں ہم ایک ورکر رہے ہیں ورکر کی ورکر کی طرح کام کرتے رہے ملک کے لیے جماعتوں کے لیے بے نظیر جب اقتدار میں تھی تو جلم میں آٹے کی قلت ہو گئی تھی بلکل آتا دستیاب نہیں ہو رہا تھا یہ نون والوں کی سادش تھی اس وقت تو بے نظیر نے کیا کیا انہوں نے اسلام آباد سے کوئی دو جار سو آٹے کے ٹرک بھر کر جلم کی طرف روانہ کر دیئے پھر لوگوں کو پتا چلا مارو یہ تو آپوزٹ ہو گیا بھائی یہ سیاسی جماعتیں آتھی کے دانس کھانے کے اور دکھانے کے اور یہ سب اپنے مفادات کے لیے کر رہی ہیں ان کو پاکستان سے پیار نہیں ہے اگر کشمیر کے لیے مریم کو یا ان کی جماعت کو حسن اقبال کو دوسرے تیسرے کو پیار ہوتا کہ جب مشرف صاحب نے آپ کو کارگل لے کا دے دیا تھا اس وقت آپ گیم پلے کرتے اس وقت آپ نے کشمیر کو واپس کر دیا تھا ایک آخری بات کیا کر ختم کرتا ہوں جتنے بھی جتنے بھی محبوب وطن پاکستانی ہیں کشمیری ہیں جن کو اپنے ملک سے پیار ہے ہم اس ملک میں رہتے ہیں اس سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں جتنا پاکستان سے پیار کرتے ہیں میں اپیل کرتا ہوں میں ریکوشٹ کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ مولانا فضل ریمان کے خلاف نکلے یہ دونوں سیاسی جماعتیں آخری بات بھائی جان دیکھیں آپ تجیہ نگار ہیں آپ کے علم میں ہوگا دنیا جانتی ہے سب سمجھتے ہیں لوٹنے کی وجہ سے آج پرشان ہے انہوں نے مولانا صاحب کو آگے کار دیا ملک میں تقریب کاری کروائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل بالکل بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جناب پیار بہت نے بالکل مناسب باتیں کی ہیں میں انٹرپ اسی وقت کرتا ہوں ایک تو ٹائم کی وجہ سے انٹرپ کرتا ہوں پھر جب وہ ریپیٹیشن میں بات جانے لگتی ہے آپ لوگوں کی تو پھر اس وقت انٹرپ کرتا ہوں کہ نیا پوائنٹ کو یہ آ جائے کارنر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وآلیکم سلام رحمت اللہ برکاتہ وآلیکم سلام میری بہت کو سلام علیکم محمد علی رنڈن سے وہاں ستر ناظرین اس وقت محمد علی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں یہ بہت ہی زبردست تجزیہ نگار بن چکے ہیں یہ تجزیہ نگار بن چکے ہیں اور ان کی کال کا بھی انتظار رہتا ہے کہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آج محمد علی کون سا تجزیہ لائیں اور میری ایک گزارش ہے علی سے آج کہ کچھ ہمارے جو یہاں کے کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے اپنا تجزیہ پیش کیجے گا جناب جناب سپیکر میں آپ کی مدد ہی کر سکتا ہوں کہ میرے پاس میرے بزرگ ہیں سیٹرڈے کو آتے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ کازم بھائی کے لیے میری بہن کے لیے بھی ایک کالم لکھ دیئے کریں تو اگر وہ کمیونٹی کے اوپر کالم لکھتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ آج سارے کمیونٹی والے آپ کو ضرور فون کرتے اینیوے میں ان کی مدد ضرور حاصل کروں گا اور آپ تک ان کا کالم میں پنچھا دوں گا تو دیکھیں کہ جناب سپیکر آپ دو بیٹھے ہوئے میرے سامنے آپ دونوں کو محاطب کرتا ہوں جناب سپیکر کہ آپ نے کالم پڑا کمیونٹی کا اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کمیونٹی لیڈر ہیں جناب سپیکر صاحب یہ بیکار پرزے ہیں یہ تصویریں بناتے ہیں اور فنڈ کھاتے ہیں اس کے اوپر محمد علیہ یہی کرے گا دوسری بات ہے کہ اپنا جناب سپیکر صاحب مولانا فضل الرحمن صاحب دھرنا نہیں دے رہے وہ مارچ کی اب بات کر رہے ہیں دھرنے سے زیادہ خطرناک مارچ ہے کیونکہ مارچ کرتے ہوئے اسمبلی میں چلے جائیں گے مارچ کرتے کرتے ہوئے وہ کہیں اور گھوز جائیں گے مارچ کرتے کرتے ہوئے پی ٹی وی کے اندر گھوز جائیں گے تو مارچ نہ ان کو کرنے نے دھرنا دینے دیں ان کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو کہ ایک جگہ پر بیٹھے رہیں گے مارچ بہت خطرناک ہے یہ ان کی بہت بڑی وہ دھمکی دے رہے ہیں حکومت کو تو اپنا جناب سپیکر صاحب دو بکرے پاکستان میں چیخ چیخ کر انسانیت کو پکار رہے ہیں ہمارا کیا قصور ہے بیمار تو نواشری صاحب ہوئے ہیں اللہ کا علامہ کو صحت دے لیکن وہ جو دو بکرے جاندار ان کی جان لے لی کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی لیکن ان دو بکروں کی چیخ و پکار میں نے سنی ہے کہ بیمار تو نواشری صاحب ہوا ہے ہوئے ہیں ہمارا کیا قصور ہے یہ لاہور والے ہمیں بتائیں یہ پاکستان والے بتائیں کہ یہ کیا تماشر ہے میں ان بکروں کی آواز سن رہا ہوں اور لاکھ میں جو آپ نے نیوز پڑھی بریکنگ نیوز جو آپ نے کالم دو امیرگیشن والے جو آتے ہیں مائیگریٹ کرتے ہیں لو اور یہ 39 بوڈی 48 محمد علی میں خلال بے 48 یا 39 آپ 39 ہے بی بی سی کے اوپر بریکنگ نیوز جو تھی وہاں پر 39 آ رہے ہیں وہ سکتا ہے زیادہ ہیں میرے پاس جو نیوز ہے وہ 39 اور ایکس ایکس پولیس نے اس کو علی کلیر ہو گیا ہے کہ یہ امیگرنسی تھے سارے اس کے اندر کیا کوئی پاکستانی بھی ہیں اس میں جی نہیں ابھی یہ ان کو ان کی بوڈی کو لے کے اپنا اس کے ایزامن ہو گیا اس کی پوری رپورٹ آئے گی کہ یہی تو ان کی یہاں کی جو آدارے ہیں ان کے اوپر میں دعا دیتا ہوں کہ وہ جب ان کے پاس اسی طرح کی کوئی ٹریجڈی آتی ہے اور اس کے اوپر اس کے میکرو لیول تک جو انہیں اس کی انیویسٹیگیشن تک جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے کمیونٹی کے لیے کہ کم کم آواز توٹتی ہے ان کی انیویسٹیگیشن ہوتی ہے پھر آکے عوام کو بتاتے ہیں کہ یہ ایکچلی ابھی بریکنی نیوز آ رہی ہے آپ اینڈ آن ہوتی رہتی ہیں لیکن جو آدارے تحقیق کرتے ہیں میں ان کو یہاں کے جو الخاص طور پر لنڈن والے ہیں ان کو میں دعا دیتا ہوں کہ یہ پوری پوری انیویسٹیگیشن کرتے ہیں اس کے بعد ڈسکلوز کرتے ہیں اور مجرم کو اس تک پہنچتے ہیں تو جناب سپیکر لازٹ یہ جو دردناک واقعہ ہوا ہے یہ تھرٹی نائن پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے بچہ تو نہیں ہے کہیں اس لاری میں میرا بیٹا تو نہیں ہے لال تو نہیں ہے تو وہ ماں پتہ نہیں کون سی ہیں کہیں یورو میں بیٹھی ہوں گی کوئی پاکستان میں بیٹھی ہوں گی کوئی بنگلہ دیش میں بیٹھی ہوں گی کوئی لیبیہ میں یہ جو سارے ہو رہا ہے تو ان سب مظلومہ کے لیے جناب سپیکر اگر جازت ہے تو ایک شیر کہنا چاہتا ہوں جناب سہارا کوئی تو ہونا تھا بے کسوں کے لیے سہارا کوئی تو ہونا تھا بے کسوں کے لیے میرا رسول تو آیا تھا بے کسوں کے لیے سہارا کوئی یونٹی نیشن آج یورو کے اندر 39 بارڈیز لاری میں ملی ہیں ہمیں اے ہیومن رائٹس والو آنکھیں کھولو یہ دنیا میں کیا ظلم ہو رہا ہے یہ میرا موسیٰ جو آیا تھا جو میرا عیسیٰ آیا تھا جو میرا محمد آیا تھا یہ مظلومہ کے لیے آیا تھا تم کیا کام کر رہے ہو یونٹی نیشن میں سب کچھ ہوتے ہوئے تمہارے پاس ہیلیکپٹر تمہارے پاس ہیں گاڈیز تمہارے پاس ہیں گھر بار تمہارے پاس ہے تمہارے بچوں کو میڈیسن ملتی ہے اور یہ دیکھو یورپ کی موٹر وے کے اوپر 39 بارڈیز پڑی ہوئی ہیں ان کا کون حساب دے گا یہ کیوں مائیگریٹ کرتے ہیں یہ لوگ مجھے بتاؤ یونٹی نیشن والوں مجھے بتاؤ محمد علی کو کہ یہ کیوں کرتے ہیں یہ کمیونٹی لیڈر جو چندے کھاتے ہیں یہ جو چیارٹی کھاتے ہیں ان کو آج یہ بارڈی نظر آنی چاہیے موٹر وے پڑی نہیں میں بہت دکھی ہوں جناب سپیکر ام سوری باو دیکھ کہ اس دکھی میں میں اور کیا کہہ سکتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ ہماری آواز پکار کو سنیں اس ہدایت ٹی وی سے یونٹی نیشن والے اپنی آنکھیں کھولیں کیوں نہیں کھولتے یونٹی نیشن والے سینکیو علی سینکیو علی جناب سپیکر مجھے تائم دینے ایک پوائنٹ رہ گیا تھا میں بڑا زروری جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ کالای اس پی آرون نے دورہ کروایا ہمارے جو سپارت کاروں کو بارڈر کار آپ سن رہے ہیں میرے پاس جی جی میں سن رہا ہوں جی تو وہ انہوں نے دیکھو بقیادہ فوکس کر کے ہر وہ چیز ہر وہ گھر ہر وہ چیزیں انہوں نے وہاں پہ ساتار لوگوں کو شہیر کیا اور کتنے زخمی کیے اور انڈیا کا جو جرنیل ہے جو وہ جھوٹ بول رہا ہے اور ابھی انہوں نے جتنے سپارت کار گئے ہیں بوسنین کا تھا چائنہ کا تھا اور باقی ترکی کے سب ملکوں کے تھے تو یہ ساری چیزیں جب انڈیا دیکھ رہا ہے اور ہماری فوج کیوں سبر کر رہی ہے کیونکہ اگر ہم ادھر سفائر کریں گے تو وہاں پہ بھی مسلمان کشمیری جو ہیں جو آگے بارڈر پہ ادھر اگر ایلو سی پہ کریں تو اسی لیے سبر کا مزارہ سبر کرتے کرتے یہ نہ انڈیا کرے کہ ہم سبر جو نا سر کے اوپر سے جب نکلے پانی تو پھر تو انسان جو نا وہ ڈوپتا ہے ٹھیک اب جو وقت آگیا ہے یہ ساری چیزیں سوچنا چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونیٹی کو پاکستان کے ساتھ جیسے ملیشیا والا ڈٹ کیا ہے اس نے کہا برشاک میرا فامائل نہ بکے لیکن ایسے جیسے ترکی والا اردگان ہے اور یہ چیزیں بلکہ چائنا بھی ایسا ایسا سب ساتھ مل رہے ہیں انشاءاللہ ایران یہ سب مدد کر رہے ہیں ہوگا اور دوسرا ایک جو کراچی کا جو ہے اس کے اوپر بھی اپنا ہمارے جو نیب کے چیرمین انہوں نے کہا کہ میں غریبوں کے پیسے واپس لے کے دوں گا یہ جو بلڈنگیں بنا کر فراڈ کیا ہوا ہے یہ سب کا پیسہ واپس ملے گا ٹھیک ہے احمد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ برکو ٹھیک بات کیا اپنے کالر میں ساتھ ایک اور ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ فرانس سیم ہم نواز عرض کر رہے ہیں جناب نواز صاحب نواز صاحب کیا کہیں گے کیسے مزا جائیں جی اللہ کا شکر آج سریعت باجی جی خدمت میں آپ کی عدمت میں اور ناظرین خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ہم کشمیری ظلم و ستم کے مارے ہوئے جو مارے اوپر کر رہا ہے ہم تو ادھر فرانس میں ہیں تو ہمارے دیل تو ہمارے ادھر ہیں ساری تو مقبولہ جمہور کشمیر کی صورتحال مزید وزید مزید تر خراب ہو رہی ہے اور یہ ہمارے قرار سے وہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ تنظیمیں کہاں گئیں کہاں سو رہی ہیں یہ جان بوجھ کیا سا کر رہے ہیں یہ تاکہ مسلمان کا خاتمہ کیا جائے نواز بللہ یہ اس میں کوئی شک نہیں یہ جو تنظیمیں بنیوئے انٹرنیشنل ہیومر وائٹس وغیرہ جتنی بھی زہر خرید ہے اس کی امریکہ کی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے میں صاحب جب بیان کر رہا ہوں کمتہ سبتنین کام کر رہا ہے یہ ایسے ان کا یہی رادہ ان کے منصوب میں ہے کبھی شام میں کبھی بہرین میں کبھی کبھی ترکی میں کبھی پاکستان میں کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ کبھی پلسطین میں تو جنوبی ایشیا کی جنوبی ایشیا کے حالات خاتر نا کھاتا پہنچ گئے ہیں وہ بھی صرف کشمیریوں کے وطن جمہ کشمیر کے وجہ سے امن ہو یا جنگ ازادی کے لیے گربار سب کچھ رٹا دیا کشمیریوں نے اب کیا رہ گیا ان کے پاس ہستے بھی ڈٹ گئیں گربار بھی ڈٹ گیا وہی ظلم ہے جو بالکل وہی کازم بھائی میری بھائی وہی ظلم ہے جو جو جزید پلید نے کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے قربانے کائنے سلا آزادی کی صورت میں دے گا انشاءاللہ تو باتی سامراج ہر درمی اور ظلم و ستم کی غلط پالسی کو پناہ ہوئے ہیں یہ پتہ نہیں کس خواب میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید یہ ایٹمی ایٹمی جو دماغیں ہیں ایٹمی ایٹومک بوم کے متعلق ان کو ڈرہا کے یہ خطرہ بڑا خطرنا خوف اپنا تباہ ہوئے ہیں نہیں نہیں اس کی آرڈ میں یہ کشمیریوں ندار کشمیریوں کے ظلم و ستم کر رہا ہے پھر کروڑوں جسانوں کی کو موت کے مو سے بچانا این اکرمدی اگر یہ جتنے بھی بنی ہیں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یو این نو یو ایٹری نیشن وغیرہ یہ وہ ایمار ریز وغیرہ تو فرانس میں ہم کشمیریوں کی ایک ریکویسٹ ہے کہ ستائیس اکتوبر کو انسپائٹ آؤ ڈیفیکٹ ستائیس اکتوبر کے یومیشاہ کو کامجا بنائیں اس بارتی سامراج کے خلاف تجاج کریں مضمت کریں پور امن آپ دیکھتے ہیں پور امن کہتے ہیں سلامتی کا دست دیتا ہے اس کے ساتھ غیرہ کا بھی دست دیتا ہے خاندر بھائی بلکل ایسا گیا اچھا مجھے نواز بھی ایک بار کشمیری سے تم بات کریں آپ فرانس میں ہیں آپ نے اگر پورا پورا شروع سے پرگرام دیکھ رہے ہوں گے تو آج ہم نے کولم ایک پیش کیا یہ جو ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں جو برطانیہ میں بھی ہے اور فرانس میں بھی ہیں آپ ہم نے اور جو خود ساختہ ہوتے ہیں تو یہ مطلب ہے یہ فرانس میں کیا حال ہے جو اپنے آپ کمیونٹی لیڈرز کہلاتے ہیں یہی حال ہے ہم نے بنیویا تھا ایک دفعہ اس کا جنرلیس فورم وہ اب بیس جنرلیس فورم بن گئے ہیں اس کے بیس پریزیڈ بن گئے ہیں یہ جو نا خود صافتہ اور نام نے ہاتھ بنے ہوئے ہیں یہ جہاں جنرلیسٹ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ سیکھولر کیا ہوتا ہے بلیو می اللہ انصول جانتا ہے اہل بیت جانتی ہے کہ یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا صافت کے مانے کیا ہیں تو یہ جنرلی بن ہوئے ہیں وہاں میں بھی ادھر بھی پورے یورپ میں یہ جو آٹھ آٹھ جماعتیں پڑھ کے آگئے ہیں ادھر لیکن صحیح جو نا صحیح کمان جو ہے وہ کچھی اصلی جو بلوک ہے ان کے ان کے رزدیگ نہیں آرہی یہ پہ چندے کھاتے ہیں یہ بلکب دو سپہ میں ہے ہمارے ٹیلیویزن پہ ٹیلیویزن پہ ہر جگہ پہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ چندے کھاتے ہیں پیسہ حضم کر دیتے ہیں اور جیسے اس نے ہم نے نہیں کیا تھا اس نے کچھ کام نہیں کیا عبد الرمان جو ہے شیطان ہے عبد الرمان وہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ آٹک کے بعد علاقہ جو ہے وہ سارا افرانستان کا ہے یہ پاکستان میں رہتے ہوئے بقوات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کریں اور ہمارے مورا مشکل بشاہ صدقے سارا میری پوری پسانت زندہ بار شکریہ اللہ حافظ سلام علیکم 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 بالکل سب دنگائی کی حال کالر میں ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ والیکم سلام وبرکاتہ بارجان میں باغتر چاہتا ہوں دوبارہ آپ سے ایک من لہنا چاہوں گا اٹھ پنٹی سیمتھ کے حوالے سے داکت اور سینکشا ووکنگ سے یہ جو اٹھ پنٹی سیمتھ کو پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ اس پر اڈوائز کر سکتے ہیں رینڈمائی دے سکتے ہیں وہ جو ہمارے دشمن دشمن ہیں وہ اس کو ناکامیاب کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں بہت عرصے سے رہ رہا ہوں اور ہم سیاست کو تھوڑا بہت سمیس ہیں اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ اس پروٹیسٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ نے لے کر ان کو کہیں کہ بھائی ادھر ادھر پتھراؤ کر دو یا دیسٹرمنٹ کرو تاکہ پلیس والے اس چیز کو پسند نہ کریں اور پروٹیسٹ کو بند کرنے کی کوشش کریں آرہی بہت سالشیں ہو چکی ہیں تو ہمارے پروٹیسٹرز کا جو پاکستانی اور کشمیری ہیں اور جو کوئی بھی اس کو جوئن کرتا ہے خاص کار کہ پولیس کے ساتھ ہنڈر پرسند تاون کریں پولیس کی پولیس کی بات کو سنیں کسی قسم کا پتھراؤ یا کوئی انڈا پھینکنا یا ٹھماتر پھینکنا کسی امریسی پار یا کسی انڈیان پار یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے آپ پولیس کی بلکل ایسا نہیں چاہیے اچھا میں آپ ایک میری ایڈوائز ہے کہ اس کو آپ پروٹیسٹ نہ کہیں آپ اس کو ڈیمونسٹریشن کہیں یہ مظاہرہ ہے ایک اگریشن کے خلاف کہ جس پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل نہیں ہو رہا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی سے زائد دن ہو گئے ہیں وہاں جو ظلم و ستم جاری ہے وہاں کی حکومت کی جانب سے وہ مناسب نہیں ہے اور اس سلسلے میں مظاہرہ آپ مظاہرہ کریں جب پروٹیسٹ کی بات آتی تو آپ کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں مظاہرہ جو ہے اس دنیا میں اس چیز کو زیادہ لیے جاتا ہے پیسفول ہوتا ہے آپ نے اس کو ریکریکٹ کیا بہت شکریہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آمنسٹریشن وغیرہ آپ پاس ستت سال سے کرتے آئیں کرتے رہیں گے ایک آویئرنیس ملتی ہے سب سے زیادہ تقویت ملی ہے کوز کو عمران صاحب نے جو کوئی یونیٹی نیشن میں کہا تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اجازہ دیجے گا یہ یونیٹی نیشن ہونیٹ آرگانیزیشن ایسی 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 انیشن ایسی 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 کشمیر جو اس وقت اندین کشمیر ہے پاکستان کے پاس ہوتا ایسی ہندو اور مینورٹی 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 اور لوگ ہوتے تیسی تین ہفتے میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا یہ نہیں چاہتے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آرمز بھی 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 چھیک ٹھیک میرے پاس وقت ختم ہو چکا ہے بہت چک ہو سکتا ہے پاکستان کو سٹران کریں پاکستان کو اکنامی دنیا کا بہترین ملک بنائیں اور کشمیریوں کو چاہیے کہ وہ نیشنرل سروس کے ذریعے ٹریننگ لیں اور اکنے جنگ سے کشنیل لینا بہت بہت شکریہ تینک 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 میرے پاس بلکل وقت ختم ہو گیا آپ کی آخری بات سے خدا نہ کرے کہ جنگ خدا نہ کرے کہ جنگ ہو اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوتے ہیں سیر بلکل لاس ٹھو دیکھیں ایک منٹ تک آپ کتنا بول سکتے ہیں پھر میرے کنکلوز کروں گا کافی منٹ تک بول سکتے ہیں ناظرین بھی جانتے ہیں جنب آج کیا کنکلوڈ کریں اپنی طرف سے کنکلوڈ ہے ایک پہلے بات یہ کہ ناظرین ہمارے ناظرین ہم سب لوگ برا خالے جو پاکو طور سے فرادی سطح سے شروع کیجئے انشاءاللہ کوئی تمائی سطح پر ضرور نظر آئے گا اپنی ذات سے شروع کریں اپنی ذات سے تبدیلی لائیں اور آپ پھر دیکھئے کمیونٹیز کیسے بدل جاتی ہیں بہت شکریہ 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 آپ دیکھ کچھ سوالات ہوئے تھے ببت صاحب سے پہلی کال تھی کشمیر کے حوالے سے جو نے کہا کل کا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میرے جو رابطے ہیں ان سے بات ہو سکے اور اس کی صحیح ریپورٹ میں آپ کو کل کے پرگرم میں انشاءاللہ بات کروں گا اس کے ساتھ ہمارے دوستوں نے کہا یونائٹ نیشن بچاری خود رو رہی ہے اس کے پاس اخراجات نہیں اپنے دفتری امور نپٹانے کے لیے سیلویس نہیں دے پار رہی ہیں اور یہیں پہ ہمیں آکھ کھول لینی چاہیے کہ جو بڑے ممالک اگر اس کو پیسے دیتے ہیں تو اس کا نظام چلتا ہے اگر وہ نہ دیں تو کیونکہ چھوٹے ممالک تو ویسی نہیں دیتے ہیں پانچ مستقل ممبر ہیں اگر وہ دینہ بند کر دیں گے تو یہ ادارہ ہی ٹھپ ہو جائے گا تو وہ خود انحصاری پہ ہے ہی نہیں جو ادارہ دوسرے ممالک کے ساتھ اس کے ساتھ وہ آپ کو انصاف دے گا کیسے دے گا کیا دے گا آپ رسرچ کہیں کہ آج تک کیا انصاف ملا ایوان ساتھ ایس کے حوالے سے پھر کہوں گا کہ پیسفل ہونا چاہیے سب کچھ اور آپ کا حق ہے اتجاج کرنا مظاہرہ کرنا اور اس کے اوپر آپ کو لیکن پر امن ہونا چاہیے خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہو جس میں دونوں ممالک میں کرونوں عوام رہتے ہیں دونوں طرف انسان رہتے ہیں انسانوں کا سمندر ہے ہر دین کے ماننے والے ہوتے ہیں خدا نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو کہ جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوں اور جاتے جاتے بہت شکریہ کمیونٹی لیڈرز ہمارے جو ہیں اگر ناراض ہو گئے ہوں گے تو ہو جائیں صحیح ہو جائیں بس آپ لوگ ناراض نہ ہو اسلام علیکم رحمت